ایک آدمی اپنی بیوی سے جان چھوڑانا چاہتا تھا مگر اسے موقع نہیں مل رہا تھا وہ ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ بیوی بھی غیب ہو جائے اور کسی کو شک بھی نہ ہو ایک دن وہ اپنی بیوی کو ایک پارک میں گھومانے لے گیا تاکہ کچھ ہوا خوری ہو جائے پارک میں گھومانے کے بعد چہل قدمی کرتے ہوئے وہ ایک نہر کے کنارے آیا شام ہو چکی تھی اور اندھیرہ چھانے لگا تھا ویرانی دیکھ کر اس نے اپنی بیوی کے سر میں زور سے ڈنڈا مارا اور جب وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تب اس کے ساتھ ایک وزنی پتھر باندھ کر نہر میں دھکا دے دیا اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا اور گھر جا کر سو گیا ایک دیہاتی کی بھینس اسی نہر میں نہا رہی تھی اور دیہاتی کا چالاک بیٹا بھینس کے دم پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے تیر رہا تھا بھینس اور وہ لڑکا دونوں تھنڈے پانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے اچانک بھینس نے نہر کے اندر ڈوب کی لگائی تو وہ چھوٹا سا ایک قصبہ تھا ارد گرد کے گاؤں کے رہنے والے اسے شہر کہتے تھے اس قصبے میں سے ایک پکی سڑک اور ریلوے لائن گزرتی تھی یہاں ریلوے سٹیشن بھی تھا ایک روز اس قصبے کا ایک آدمی تھانے آیا اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جس کے عمر چودہ پندرہ سال ہوگی اس نے بتایا کہ اس کی جوان بیٹی لا پتہ ہے میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی لیکن اس نے کہہ دیا کہ مجھے حیران کیا کہ لڑکی شادی شدہ ہے اور اپنے خامند کے گھر سے لا پتہ ہے میں اسے کوئی گھریلو جگڑا سمجھا اور ارادہ کیا کہ ریپورٹ نہیں لکھوں گا اگر یہ دونوں گھروں کا آپس سی جگڑا ہوا تو ان کی صلاح صفائی کرا دوں گا میں اسے جگڑے اس لیے سمجھ رہا تھا کہ لڑکی اپنے خامند کے گھر سے لا پتہ ہوئی تھی لیکن ریپورٹ لکھانے خامند ساتھ نہیں آیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا خامند اس کے ساتھ کیوں نہیں آیا اس شخص نے کہا کہ مجھے شک ہے میری بیٹی اسی نے غائب کی ہے اس بارے میں اس نے جو تفصیل بتائی اس کے مطابق اس کی بیٹی اس کے خامند کی دوسری بیوی تھی اس کا نام سلیم تھا سلیم نے آٹھ نو سال پہلے شادی کی تھی لیکن اولاد نہ ہوئی اولاد کی خاطر اس نے دوسری شادی کی لڑکی کے باپ نے رشتہ دینے کا وعدہ کر لیا یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے اپنی اٹھارہ سالہ بیٹی کا رشتہ پینتیس عمر کے آدمی کو صرف اس لیے دے دیا کہ اس آدمی کے مالی حالات بڑے اچھے تھے اور وہ جس مکان میں رہتا تھا وہ مکان اس کا اپنا تھا وہ اپنے ماں باپ سے الگ رہتا تھا اس کے خاندان کی ایک بڑی حویلی تھی سلیم نے رشتہ لینے کی یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے گا لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کا رشتہ سلیم کو نہیں بلکہ اس کی اچھی آمدنی اور مکان کو دے رہے تھے اس لیے انہوں نے سلیم کی یہ شرط منظور نہ کی اور کہا کہ پہلے وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے اور یہ شرط بھی رکھی کہ مکان ہماری لڑکی کے نام کر دے تو اپنی بیٹی کا رشتہ سلیم کو دیں گے سلیم کو اولاد کے لیے دوسری بیوی کی ضرورت تھی اور یہ لڑکی کافی خوبصورت اور جوان بھی تھی اس لیے سلیم نے لڑکی کے ماں باپ کو یہ شرائط مان لی سلیم نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور اس آدمی کی بیٹی سے شادی کی مکان بھی لڑکی کے نام کر دیا باپ کی رپورٹ کے مطابق اس کی بیٹی نیک سلی کا شعار بے زبان اور غلاموں کی طرح زندگی گزارنے والی تھی اس نے اس شادی کو دل سے قبول کیا اور خاونت کی خدمت اور فرما بداری میں کوئی قصر نہ چھوڑی مگر سلیم لڑکی کو میکے نہیں جانے دیتا تھا شادی کو ایک سال ہوا تھا سلیم نے ایک سال میں صرف دو مرتبہ لڑکی کو میکے جانے کی اجازت دی تھی وہ بھی ایک دن کے لیے لڑکی کے ساتھ سلیم کا سلوک کچھ اچھا نہیں تھا اس نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ لڑکی کے والدین اور بھائی اس کے گھر آ کر اسے مل سکتے ہیں دونوں اس کے گھر اسی قصبے میں تھے اور دور دور تھے سلیم کا رویہ میرے لیے قابل فہم تھا اس نے دراصل مکان کے عوض لڑکی خریدی تھی لڑکی اب اس کی ملکیت تھی لڑکی کے ماں باپ نے اس سے جو قیمت مانگی تھی وہ اس کو مل گئی تھی لڑکی کے باپ نے بتایا کہ ساٹھ آٹھ دن گزرے اس کی بیوی یعنی سلیم کی ساس سلیم کے گھر اپنی بیٹی سے ملنے آئی گھر میں سلیم اکیلا تھا لڑکی نہیں تھی ماں نے اپنی بیٹی کے مطالق سلیم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ محلے میں کسی گھر میں گئی ہے ماں انتظار کرتی رہی اس کی بیٹی واپس نہ آئی سلیم نے ساس سے تین چار بار کہا کہ وہ واپس چلی جائے اس کی بیٹی آ جائے گی تو وہ اسے اس کے گھر میں کے بھیج دے گا ماں انتظار کر کے واپس چلی گئی لڑکی جب ماں کے گھر نہ آئی تو ماں نے دوسرے روز لڑکی کے چھوٹے بھائی کو بہن کے گھر بھیجا بھائی اپنی بہن سے ملنے گیا تو بہن گھر نہیں تھی سلیم نے بھائی کو بھی یہی بتایا کہ اس کی بہن محلے میں کسی گھر گئی ہے اور اس کے بعد بھائی تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ گیا ایک روز بعد لڑکی کا باپ سلیم کے گھر گیا اسے بھی سلیم نے یہی بتایا کہ لڑکی محلے والوں کے گھر گئی ہے باپ نے سلیم سے کہا کہ وہ اسے بھلا کر لے آئے یا پڑوسیوں کے کسی بچے سے کہے کہ اس کا باپ اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہے باپ نے محسوس کیا کہ سلیم کچھ پریشان اور اکھڑا اکھڑا سا تھا اور اس نے جس انداز سے لڑکی کے باپ سے کہا کہ وہ چلا جائیں وہ مشکوک سا لہجہ تھا باپ چلا گیا اور جا کر لڑکی کی ماں کو بتایا کہ سلیم کا رویہ ٹھیک نہیں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے لڑکی کو اپنے گھر بھی والدین سے ملنے سے روک لیا ہے لڑکی شاید اندر کمرے میں ہے اور سلیم کہہ دیتا ہے کہ وہ محلے کے کسی گھر میں گئی ہے ساری بات سن کر ماں تیش میں آ گئی وہ شام کے بعد جب رات اندھیری ہو چکی تھی سلیم کے گھر چلی گئی سلیم کے گھر تالہ لگا تھا ماں پڑوسیوں کے گھر چلی گئی وہاں عورتوں نے لڑکی کی ماں سے پوچھا کہ اس کی بیٹی میکے میں ہے ماں نے بتایا نہیں تو وہ تو خود اس سے ملنے آئی ہے لیکن تالہ لگا ہے پڑوسی عورتوں نے ماں کو بتایا کہ وہ تو کافی دنوں سے نظر نہیں آ رہی ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ وہ میکے گئی تھی ماں نے سمجھایا کہ میری بیٹی شاید سلیم کے والدین کے گھر گئی ہوگی ماں وہاں چلی گئی اور سلیم کی ماں سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا سلیم کی ماں اس پر ٹوٹ پڑی سلیم کی ماں نے کہا کہ اپنی بیٹی جس کو آپ نے سونپی تھی اسی سے پوچھو ہم سے کیا پوچھتے ہو ہمارے تو بیٹے نے ہماری حضرت خاک میں ملا دی اتنی اچھی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کو لے آیا اپنے گھر ہماری قسمتی خراب تھی کہ یہ ادھر آ گئی غلطی ہماری بیٹے کی ہے وہ تو دوسری شادی کرنے پر طلا بیٹھا تھا ہماری ایک نہ سنی ادھر تم بھی بیٹی دینے کو تیار بیٹی تھی مکان لکھوایا اور بیٹی دے دی دونوں عورتوں میں تو تو میمے ہوئی اور پتہ چلا کہ نہ سلیم ماں باپ کے گھر جاتا تھا نہ اس کی دوسری بیوی بھی گئی ہے اس سے سلیم کے خلاف لڑکی کے والدین کو شک ہوا کہ سلیم نے کسی وجہ سے لڑکی کو خود ہی غیب کر دیا ہے لڑکی کے باپ نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ تھانے میں ریپورٹ ترچ کرو میں نے اس آدمی سے پوچھا اسے سلیم پر ایسا شک کس بنا پر ہے اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا اس نے دوسری شادی صرف اولاد کی خاطر کی تھی ایک سال ہونے کو آیا اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ اس لڑکی میں بھی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں وہ مکان ہماری بیٹی کے نام کر چکا تھا اور حق مہر بھی بہت زیادہ تھا مہوار خرچہ بھی کم نہیں تھا اس لئے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ اس لڑکی کو طلاق دی تو یہ مہنگی پڑ جائے گی اور مکان بھی ہاتھ سے چلا جائے گا اس لئے اسے ٹھکانے لگانا اس کے لئے سود مند تھا کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد وہ تیسری شادی کرے گا مجھے یہ سب کچھ گریلو لڑائیوں جیسا کوئی ڈراما نظر آ رہا تھا کیونکہ کسی لڑکی کو غائب کر دینا یا قتل کر دینا آسان کام نہیں میں نے ریپورٹ درج کرنے کی وجہ سلیم سے بات کرنا بہتر سمجھا میں نے ایک کانسٹیبل کو سادہ لباس میں سلیم کے پتے پر بھیجا کہ کسی کو بتائے بغیر اسے تھانے لے آئے سلیم کے سسر اور اس کے بیٹے کو میں نے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا سلیم کا گھر زیادہ دور نہیں تھا آدھے گھنٹے بعد کانسٹیبل آ گیا اس نے مجھے بتایا کہ سلیم نہیں ملا اس کانسٹیبل نے باریک کپڑے کی کمیز پہن رکھی تھی ویسے ہی میری نظر اس کی جیب پر پڑی پانچ سو روپے کا ایک نوٹ باریک کپڑوں میں میں نے جیب سے دیکھ لیا تھا میں نے کانسٹیبل کی جیب سے نوٹ نکال لیا اور اسے کہا کہ دوبارہ جاؤ اور سلیم کو ساتھ لیا واپس آ کر مجھ سے یہ نوٹ لے لینا میں نے اس کی بددیانتی پکڑ لی تھی میں نے غصے کا اظہار نہ کیا اور چپ چاپ چلا کیا آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ سلیم کو لے آیا میں نے کانسٹیبل کے سامنے سلیم سے پوچھا کہ وہ پہلے کیوں نہیں آیا سلیم نے کہا کہ وہ گھر میں نہیں تھا میں نے پانچ سو روپے کا نوٹ سلیم کی طرف بڑھا کر کہا کہ پولیس کو دھوکہ دے رہی ہو کتنی بار تم یہ پیسے دیتے آخر ہتھ کڑیوں میں جکڑے ہوئے یہاں آ جاتے یہ لو اپنے پانچ سو روپے کانسٹیبل کا چہرہ زرد ہو گیا میں نے اسے گھورا اور وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا پھر میں سلیم کو اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا کہ تمہاری دوسری بیوی کہاں ہے اس کا جواب صرف یہی تھا کہ اس کا رنگ بدل کیا آنکھیں ٹھہر گئیں ہونٹ کھل کر کانپنے لگے میرے ہونسلے دینے پر بھی اس کے موہ سے بات نہ نکلی میں نے پوچھا تم تھانے کیوں نہیں آ رہے تھے کانسٹیبل کو پیسے دے کر یہ کیوں کہلوایا کہ جاؤ کہہ دینا میں گھر نہیں اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی میں نے کہا کہ کہہ دو کہ میری بیوی محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہے وہ چپ رہا اس نے کانسٹیبل کو جو نوٹ دیا تھا وہ اس کی گرفتاری کا وارنٹ تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پولیس کو ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا بلا وجہ نہیں ہو سکتی میں نے سلیم سے کہا کہ تم ایک رات حوالات میں گزار دو کل صبح تک میرا خیال ہے کہ تم بولنے کے اس نے ڈر سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے کہ میں اسے حوالات میں بند کرنے کو اٹھا ہوں اس نے پہلے سر ہلایا پھر سس کی لینے کے بعد بولا ذرا بیٹھ جائیں میری بات سن لیں میں مجرم نہیں مظلوم ہوں اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے میں نے اسے بٹھایا اور خود بھی بیٹھ کیا اور کہا یہ پولیس ٹیشن ہے جہاں تو پتھر بھی بول پڑتا ہے کہ اسے فلان آدمی نے اٹھا کر فلان آدمی کے سر پر مارا تھا اگر تم مجرم ہو تو سب کچھ بتاؤ اگر مظلوم ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے میں نے آگے ہو کر رازداری سے کہا اگر اپنا جرم مجھے پریشانی کی بغیر سنا دوگے تو فائدے میں رہو گے میرے ساتھ دوستی کر لو میرا خیال ہے کہ تم نے مظلوم ہو کر جرم کیا ہے مجھے ایسے آدمی کے ساتھ بہت ہمدردی ہوتی ہے پھر میں نے آہستہ سے پوچھا کہ بیوی کو قتل کر دیا وہ ہڑ بڑا کر بولا نہیں وہ تو خود بھاگ گئی مجھے دھوکہ دیا میں نے کہا لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ بڑی نیک لڑکی تھی اور اس نے تمہیں تہہ دل سے قبول بھی کیا تھا وہ بولا میری پہلی بیوی فرما بردار نیک تھی یہ دوسری بیوی تو اصل شیطان تھی میں اسے نیک فرما بردار سمجھتا تھا لیکن اس نے پہلے ایک ماہ اپنی حرکتوں سے ثابت کر دیا کہ یہ میرے گھر اور میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی میں نے اپنا مکان اس کے نام کر دیا تھا اور روپیات بھی دیتا تھا تاکہ وہ خوش رہے بڑے قیمتی کپڑے دیتا رہا مگر اس کا رویہ میرے خلاف رہا دن بہ دن بگڑتا رہا شادی کو تین ماہ کے بعد اس نے مجھے یہ الفاظ کہہ دئیے کہ میں نے آپ کو دل سے قبول نہیں کیا میں ماں باپ کے حکم کی فرما بردار تھی اور ان کو مانا وہ یہ بھی کہتی تھی کہ میں آپ کو اولاد نہیں دے سکتی میں نے اس کی ماں اور باپ سے بھی کہا کہ وہ اسے سمجھائیں ورنہ میں مکان کی ریجسٹری اپنے نام کروالوں گا اس کی ماں نے کہا مکان کی ریجسٹری تو اس کے پاس ہے اب یہ کاغذات اسے نہیں مل سکتے میں نے دیکھا کہ اس عورت یعنی ساس کا رویہ بھی دشمنو والا تھا اور وہ اپنی ریجسٹری اپنے قبضے میں لے رہی تھی میرے سوسر کا رویہ کچھ بہتر تھا لیکن ماں بیٹی پر اس شخص کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا اولاد کی خاطر ان کے جال میں پس گیا تھا میں نے میں نے غصے میں آ کر اس کی پٹائی شروع کی کوئی پندرہ سولہ روز پہلی کی بات ہے کہ صبح جاگہ تو بیوی نہیں تھی غصل خانے میں دیکھا پورے گھر میں دیکھا لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی میں نے ارادہ کر لیا کہ خود گئی ہے اور خود ہی واپس آئے کی میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا میں آ گیا پانچ چھے روز بعد اس کی ماں آئی یہ کہتی ہوئی کہ پیشتر کے اس سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے اس نے مجھے یہی سوال کیا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھانے کی کوئی چیز بنا کر لائی تھی میں نے اپنی ساس کی باتیں غور سے سنی اس کے لہجے انداز میں مجھے کوئی شرارت نظر نہ آئی لیکن اس عورت کا کوئی اعتبار نہیں تھا میں نے اس سے کہہ دیا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہے وہ کچھ دیر انتظار کر کے چلی گئی دوسرے دن اس کا بھائی آ گیا وہ بھی اپنی بہن سے ملنے آیا تھا میں نے اسے بھی بتا دیا کہ وہ محلے میں کسی کے گھر گئی ہے باتوں باتوں میں میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی بہن اپنے گھر کب گئی تھی وہ چودہ پندرہ سال کا لڑکا تھا میری باتوں میں آ گیا اس نے دو ماہ کا بتایا کہ اس کی بہن دو ماہ پہلے ہمارے گھر آئی تھی مجھے شک یہ تھا کہ اس کی ماں بڑی چالاک ہے اس نے اپنی بیٹی کو مجھ سے چوری چھپے اپنے گھر میں بلا کر چھپا لیا ہے اور یہ اس کی خطرناک چال ہوگی مگر لڑکے سے پتا چلا کہ اس کی بہن ماں باپ کے پاس نہیں تھی وہ بھاگ گئی تھی اور بھاگنے کی وجوہات بڑی صاف ہیں اس نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا تھا میں اس پر سختی کرتا تھا اسے مارتا پیٹتا بھی تھا لڑکی ہوشیار مارتا پیٹت کی تیز تھی اسے بھاگنے میں اس کی ماں کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں نے مجھ سے مکان اپنی لڑکی کے نام لکھوا لیا ہے اگلے روز اس کا باپ آیا وہ بھی بیٹی سے ملنے آیا تھا اس کے چہرے سے یہ پتا چلتا تھا کہ اسے مجھ پر شک ہے اس نے اسے بھی یہی بتایا کہ اس کی بیٹی محلے میں کسی کے گھر گئی ہے تو باپ نے کہا کہ تم کہ کیوں نہیں دیتے کہ ہمیں اپنی بیٹی سے ملنے کی اجازت نہیں اس کی ماں اور بھائی آیا اب میں آیا ہوں تم سب کو یہی جواب دے رہے ہو کہ وہ محلے میں کسی گھر گئی ہے تو شام تک میں یہی بیٹا رہوں گا اس کے ملنے کے بعد ہی جاؤں گا سلیم نے بزرگ کے جب یہ الفاظ سنے تو تھوڑا پریشان ہوا مگر سب سے زیادہ اس کی پریشانی میں تب اضافہ ہوا جب نہر سے اس کی بیوی کی لاش پرامت ہوئی اب معاملہ کھل کر پولیس کے سامنے آ چکا تھا سلیم کو پولیس پکڑ کر لے گئی اس بار سخت جسمانی ریمانڈ کیا دو سے تین دن جسمانی ریمانڈ جاری رہا جب سلیم مزید تکلیف پرداشت نہ کر پایا تب سچ اگلنے لگا سلیم نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اپنی بیوی سے جان چھوڑانا چاہتا تھا کافی عرصے سے وہ ایک موقع کی تلاش میں تھا اور جب اسے موقع ملا تو اس نے موقع ضائع نہ کیا پارک میں گھومانے کے بعد وہ چہل قدمی کرتے ہوئے ایک نہر کے کنارے آیا بیوی کے سر میں چوٹ لگائی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی پھر اس کے جسم کے ساتھ ایک وزنی پتھر باندھ کر اسے نہر میں پھینک دیا اتفاق سے کچھ دن بعد ایک دیہاتی کی بھینس اسی نہر میں تیر رہی تھی جبکہ دیہاتی کا بیٹا بھینس کی دم پکڑ کر اس کے پیچھے لطف اندوز ہو رہا تھا بھینس نے پانی میں ڈپکی لگائی تو دیہاتی کا بیٹا بھی نیچے آیا پانی کے اندر اس نے عورت کی لاش دیکھی تو خوف زدہ ہوا اس نے جا کر اپنے باپ کو سب بتایا لاش کی حالت خراب تھی لیکن پھر بھی شناخت ہو گئی سلیم کے گھر والوں نے سلا کرنے کی کوشش کی مگر مقتول کے وارثوں نے سلا کرنے سے انکار کر دیا سلیم آج بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سزائے موت کا انتظار کر رہا ہے جیل کے اندر اب بھی سلیم اپنے ساتھیوں کو یہی نصیت کرتا ہے کہ اگر آپ نے کسی عورت کو اپنا لیا تب اسے برداشت کرو اگر ساتھ نبانے کی حمد نہیں تو پھر کسی عورت کو اپنی زندگی میں لانے کی غلطی مت کرنا